جب اللہ بن اہم کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی لڑائی تھی اور رومیوں کا لشکل بہت بڑا تھا اور حضرت خالد بن ولید کے پاس تھوڑے لوگ تھے لیکن ہوا ایسا کہ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں فتح کے پرچم گاڑ کے آئے ہیں لیکن یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں ان کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا تھا اور ان کے قدم اکھڑ رہے تھے حضرت رافع تائی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگتا ہے آج قضاء آگئی آج نہیں ہم بچ سکتے حالات جو ہیں حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ قضاء آج آئی ہی آئی ادھر حضور علیہ السلام حضرت ابو عبیدر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خواب میں ملے اور وہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے مریند المناورہ میں کہا اللہ کا شیر مشکل میں فسا ہوا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو حضرت ابو عبیدر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو رات کو ہی اٹھے بیدار ہوئے اور اعلان کروا دیا شہر میں اعلان ہونے لگا مدینہ المناورہ میں جلدی تیار ہو جاؤ حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے انہیں کتنا یقین تھا کہ حضور خواب میں آئے ہیں تو حضور ہی آئے ہیں کوئی وہم نہیں سمجھا جلدی جلدی اعلان کروا دیئے مجاہ جمع ہونے لگے اور دیکھتے دیکھتے لشکر تیار ہو گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ لشکر سے ہٹ کے کوئی سوار چل رہا ہے تو انہیں کوئی شک گزرا کہ کوئی جاسوس نہ ہو ذرا مزید اس کی جستجو کی تو وہ نقاب پوش بھی تھا تو شک اور زیادہ بڑ گیا تو حضرت ابو عبیدر نے کہا کہ انہیں گریفتار کر کے لاؤ یہ جاسوس ہے کون ہے ہم اس کی تفتیش تو کرے تو خیر انہوں نے گھیر لیا ان کو ان کے گھوڑے کو ابو عبیدر کے قریب لے آئے حضرت ابو عبیدر نے کہا تم کون ہو انہوں نے تھوڑا سا قریب ہو کے کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی امی تمیم ہوں جب آپ نے اعلان کیا کہ خالد مشکل میں ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کا شیر تو کبھی مشکل میں آیا نہیں تھا آج کیا ہوا تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی گھر بھول گئے تھے جس ٹوپی کے اندر حضور کے موہ مبارک سیئے ہوئے ہیں اور وہ جب بھی جنگ کیا کرتے تھے تو وہ ٹوپی اپنے سر پہ پہن کے کیا کرتے تھے اللہ فتح عطا کرتا تو میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی اللہ اکبر جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو سواروں کا ایک کافلہ آگے بڑھ کے خالد بن ولید کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا ایک نقاب پوش سوار آگے بڑھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے اور دشمن پیچھے ہٹتا جلا جاتا ہے تو خالد بن ولید کو رشک آیا اس کی بہادری پہ اور خوش بھی ہوئے اور حالت جنگ میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے اس سوار کے قریب ہوئے اور کہا نقاب پوش جوان تم کون ہو کتنی بہادری سے لڑ رہے ہو تو اس نے ہلکا سا نقاب بلٹ کے کہا پہچانو تمہاری بیوی امی تمیم ہو اور تمہیں وہ ٹوپی دینے آئی ہوں جس کے اندر حضور کے بال سیئے ہوئے ہیں حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے ٹوپی عطا کی اور انہوں نے سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن مسلمانوں کو فتح عطا کر یہ حضور علیہ السلام کے بالوں کی برکت تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے مبارک بال تھے حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ امی سلمہ صلی اللہ علیہ کے پاس آ جاتے تو وہ پھر ڈبیہ سے بال نکالتی اور پانی کے گلاس میں ان بالوں کو جنبش دیتی اور ان بالوں کی برکت سے وہ پانی جب بیمار پیتا اللہ اس کو شفا عطا کرتا ہے یہ حضور کے مبارک بالوں کی برکت ہے اللہ اکبر اور ایک دن حضور غسل کر کے آئے اور سیاہ رنگ کے مبارک بالوں اللہ اکبر کا حسن اور نمائن ہوا تو حضور نے ایسے ہاتھ ڈال کر کے ایک بالہ لگ گیا اور ساتھ اشارت فرمایا من ازا شعرت من شعری فالجنت علیہ حرامن سلو سلو جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کو بھی عذیت دی اس پر اللہ کی جنت حرام ہے ہم تو حضور کے غلام ہیں حضور کے نوکر ہیں حضور تو حضور رہے حضور کے بالوں کی توہین بھی گبارہ نہیں ہے اکبال کہا کرتے تھے لوگ باتیں کرتے ہیں ہم تو یہ بھی گبارہ نہیں کرتے کہ کوئی کہے تیرے پیغمبر کے کپڑے میں لے دے ہم تو یہ بھی گبارہ نہیں کرتے مغرب اس کیفیت کو سمجھتا نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان حرکتوں سے میں مسلمانوں کے دلوں سے ان کے پیغمبر کی عظمت کو چھین لوں گا نکال دوں گا لیکن اسے گھول ہو گئی ہے یہ ہزار گناہ گار سہی بدکار اور سیاہ کار سہی دنیا دار سہی یہ کاروباری سہی لیکن جب اپنے دل کا سودہ کرنے کی باری آئے تو مدینہ کی گلی میں کرتے ہیں اور سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق عدا نہ ہوا ہماری جانے ہمارے ماں باپ ہماری نسلیں ہماری زندگی کا ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان حضور کے نام کا جھنڈہ کبھی نیچہ نہیں ہو سکتا ان کے نام کا جھنڈہ ہمیشہ اونچا رہے گا چاند کی طرح مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا تھوکنے والے کا تھوکا اس کے اپنے مو پہ آگ گرے گا تبت یدہ ابی لہ بم وطب کا تازیانہ آج بھی دشمنان رسول اور شاتمان رسول پہ برس رہا ہے اور میرے نبی کا نام کل بھی اونچا تھا میرے نبی کا نام آج بھی اونچا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ آج ہمارے اوپر یہ جو آزمائشیں اور یہ ابتلائیں ہیں اور یہ امتحانات سے ہمیں گزرنا پڑتا اس سے دردناک امتحان امت کے لئے کیا ہو سکتا ہے تو کیا اب بھی ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے اب بھی ہم ایک دوسرے کے گرے باند نوچتے رہیں گے آج بھی ہم جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزاریں گے یا اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں رکھ دیں گے تو محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی ایک ایک سانس حضور کے نام پہ قربان کریں ہم جییں گے تو حضور کے لئے مریں گے تو اور آخری سانس تک حضور کے وفادار رہیں گے اور یہ ہماری زبان سے نہیں ہمارے قلب سے ہماری روحوں سے ہمارا عہد ہے ہمارا ارادہ ہے حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہماری نسلیں آپ پہ قربان جیسreek مرتبار لنسلیں گے سانس اگہ یا جیسے ہماری نسل پہ جیسر